بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فوڈ اینڈ ڈیریز آج ہم کر رہے ہیں اولیویا بلیچ کریم سے گھر میں ہی بہت یسانی کے ساتھ اپنے ہیئر کو ڈائی نہ آپ کو پالر جانے کی ضرورت ہے اتنے ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو صرف یہ ایک ففٹی روپیس کا اولیویا اورنج والا بلیچ کریم ہے اس کو آپ ایک پورا پیکٹ کسی بھی برطن میں آپ اس کو نکال لیں اس کے اندر کریم ہے اور اس کے ساتھ یہ دو ساشے دیئے میں پاورڈر کے یہ پورے آپ کو ایک برطن میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنے ہے دونوں پاورڈر کے ساشے اور پوری کریم کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور 15 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بالوں کو برش کرنا ہے اور پھر اس طرح بیچ میں سے دو اس کی سائٹس کر لینی ہے اور پھر اس طرح آپ کو تھوڑے تھوڑے بال لے کر اس پہ آپ کو بلیچ اپلائی کرنا ہے آپ فنگر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا کسی برش کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم ہائلائٹس کرنا چاہتی ہیں تو پتلے بال لیں اور اگر آپ زیادہ ہائلائٹس کرنا چاہتے ہیں تو موٹے بال لیں یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے چاہ رہی ہیں ہائلائٹس نہ اس کے لیے کوئی فائل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی پیپر کی آپ کو اس کے لیے ضرورت ہے آپ صرف اس پہ لٹ پہ اپنے بلیچ لگائیں گی بالوں پر اور آپ اس کو ایسی بالوں میں چھوڑ دیں گی ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ بلیچ آپ کے اس خیال پہ نہ لگے اس سے آپ کے بال بہت ڈیمیج ہو جائیں گے تو بلیچ ہمارا بالوں میں لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں کلر بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور ہم اس کو اس طرح آپ جڑا بنا کے ایک ساتھ سارے بالوں کو باندھ دیں گے یہ دیکھیں بالوں میں کتنا پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے ہی اور اس کے بعد ہم اپنے بال واش کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو ایک گھنٹے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں بالوں کو ہم نے واش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بالوں میں اور اس کو ہم نے اسٹریٹ کیا ہے اسٹریٹنر سے بالوں کو یہ دیکھیں آپ گھر میں ہی کتنی آسانی کے ساتھ اپنے بالوں کو کتنا پیارا اور خوبصورت ڈائی کر سکتے ہیں نہ کہیں پالر جانے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو اتنے پیسے ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں آپ اپنے بہت ہی خوبصورت بال بنا سکتی ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا